تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں کتنی لکی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ترقی کرتے ہیں یا ہاتھوں سے بچ جاتے ہیں کبھی نہ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے حادثات سے آپ کو بچایا گیا ہے جوہاں پر آپ کی موت یقینی تھی یا اگر چھوٹی سی غلطی آپ کی یا فیملی کی یا کسی کی بھی جان لے سکتی تھی جی ہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ حیرت انگیز لکی لوگ جو کہ بہت بڑے بڑے ہاتھوں سے بچ گئے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کمیٹ کر کے کہ کون سا سب سے زیادہ لکی تھا آپ اور ہم سبک سبزی ویجیٹیبلز خریدتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ گھر پہنچیں اور ویجیٹیبلز کا شاپر اوبن کریں تو اس کے اندر سے نکل آئے ساپ جی ہاں کئی دفعہ پودے خریدتے ہوئے ہم لوگ کاری میں رکھ لیتے ہیں پلانٹس کو اور ان پلانٹس کو گھر لے جاتے ہیں لیکن ان پلانٹس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں سنیک سمیڈالی فیشنگ تو سب لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پسندیدہ فراک میں ہوتی ہے فیش لیکن اگر آپ کبھی کلاب کس کے نارے کر رہے ہیں فیشنگ اور پتہ لگے اچانک ایک پروپٹائل مگر مچ مسلی کھانے کے چکر میں آپ کو ہی کھانے آ گیا ہے اور آپ کو پچھا لیا گیا ہے یا آپ کو اتفاق سے ہی بچ گئے ہیں پلیٹ ہیوز ہوتے ہیں بہت سارے میکینیکل ورک میں کٹنگ کے لیے اور یہ پلیٹ ہوتے ہیں انتہائی خطرناک کیونکہ یہ کٹتے ہیں لوہے کو بھی بہت تیری سے روٹیٹ ہونی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائیں بہت زیادہ گرم ہو کے ٹوٹ اگر آپ نے یہ سیفٹی گلاس نہ پینا ہوتا تو دیکھیں اس فندے کے سیفٹی گلاس کو جس کی وجہ سے اس کی زندگی رہ گئی ادروائز تو یہ بڑا ٹوٹ کے سیدھا اس آگ کے اندر ہی چلا جاتا تو دوستو رپورٹنگ کرنا تو بہت زیادہ مشکل کام ہے بہت دفعہ ہم لوگ موسم کی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے لیکن دیکھئے اس رپورٹر کو جو کہ حیران کو حد تک بس کی ٹکر سے گیا ہے بچ کیونکہ بس تو گزری ہے اس کے اتنے قریب سے کہ یہ تو زندگی سے ہی ہار جاتا اگر یہ ہو جاتی تکر جناب نئی دنیا کے اندر آگئے ہیں ٹرک کتنے زیادہ دبردست قسم کے اور کتنی زیادہ حاضر دماغی چاہیے اس کو چلانے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں ایک بچہ سڑک کراس کرتے ہوئے آگے ہیں سڑک کے بیچ میں ویتنام کے شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لیکن جناب کمال کا ڈرائور ہے جس نے لگا لی ہے کمال کی بریک جس سے ہو گیا ہے اس بچے کی لائف سیونگ سکول بس میں بچے سفر کرتے ہیں اور بس کے پیچھے سے کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے یہ بس یہ ہرمیشہ ہی بچوں کو بتا جاتا ہے لیکن جب بھی سکول بس روکی ہوئے ہوتی ہے تو یورپ اور بہت سارے سکول بس جب روکی ہو تو ٹریفک بھی روکی جاتی ہے جناب لیکن یہاں پر ایسا رول نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ اور بچہ نکلا بس کے پیچھے سے اور سیدھا آ گیا ایک کمال کا بہت ہی بڑا ٹرک لیکن اس کی زندگی تھی اور ٹرک کی انٹیلیجنسی ٹرک ڈرائور نے انتہائی مستعدی سے لگا لی بریک اور اتنے بڑے ٹرک کو روکنا بھی بڑا ہی کمال کی بات ہے لیکن اس بچے وہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں کتنے بڑے حادثے سے بچ گیا ہوں دیمی دلک بائیک سٹنٹس تو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن دیکھیں اس لڑکے کی زندگی رہ گئی ہے بائیک سٹنٹس کے این حادثے سے بچ کے بائیک سٹنٹس ہم چلانا پسند کرتے ہیں بہت ساری رینی روڈز کے پر گاڑیاں بھی پھسل جاتی ہیں جب بارش تیز ہو رہی ہو تو بائیک کیا چیز ہے اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے لیکن جناب یہ اور اس کی گل فرین گئے ہیں پسندس اس کی وجہ سے ہو سکتا تھا بہت بڑا حادثہ لیکن انہوں نے کیا ہوا تھا اپنے آپ کو پروپر کور اپ ویڈ دا ہیلمٹ اور اس لیے گئے ہیں یہ سب لوگ پچھ جناب سٹ سے زیادہ امیزنگ لکی لوگ تو وہ رہے جو کہ تھے ایرو پلین کے اندر جب اگوانستان سے آخری چہاز گیا لیکن بہت سارے لوگ تھے ان کے پہر پروں کے اوپر پیئے کے اوپر اور وہ اڑھ اڑھ کے گیتے رہے نیچے وہ لوگ تو لکی نہیں تھے لیکن جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ لوگ انتہائی لکی سو کون سر سب سے آدھ لگی ہے دو لیٹ ایس نو